ویلکم ٹو اردو انٹرٹینمنٹ اوفیشل ڈراما سیریل فراڈ کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے اور یہی حال شجی کا ہے اور وہ اپنی خصلت سے مجبور ہو کر ایک نئے شکار کی تلاش پر نکل پڑا ہے آگے چل کے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے انجام تک پہنچے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اور لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ شجی کی ساس نے اسے فارغ کر دی اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ ان سے کوئی امید نہ رکھے شجی کو بھی پتا لگ چکا ہے کہ یہاں پر اب اس کی کوئی دال نہیں گلنے والی اپنی عادت سے مجبور وہ فراد کے بغیر تو رہ نہیں سکتا اس لیے اب اس نے ایک نئے شکار کی تلاش شروع کر دی ہے جب شان مایہ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو مایہ اپنے آپ سے تہیہ کر لیتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہر صورت میں وہ شجی کو کیفرے کردار تک پہنچا کر دم لے گی اور اس کے جتنے بھی وکٹمز ہیں انہیں انصاف دلائے گی وہ ساری معلومات اکٹھی کرتی ہے اور پولیس کے پاس جاتی ہے لیکن اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک منظم گروہ ہے جس کے ساتھ پولیس ملی ہوئی ہے اور یہ اسی کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے پولیس اس گروہ پر اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتی کیونکہ وہ ان سے بقاعدہ اپنا حصہ لیتی ہے مایہ کو پتہ لگ چکا ہے کہ اسے کہیں سے کوئی مدد نہیں ملنے والی اور اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے زورے بازو پر کرنا ہے مایہ پھر سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہے اور فیس بک پر ایک پیچ بناتی ہے جہاں پر شجی کے کئی وکٹمز اسے رابطہ کرتے ہیں یہ وکٹمز مایہ کو میسج کرتے ہیں اور اسے اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہ کس طرح سے شجی نے ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی اور انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا مایہ جانتی ہے کہ شجی اس وقت کسی اور شکار کی تلاش میں ہے اور وہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ کسی اور لڑکی کی زندگی مزید خراب ہو مایہ ایک پلان بناتی ہے جس میں وہ شجی کو ایک جالی رشتے کے ذریعے ٹرپ کرے گی مایہ ایک جالی رشتہ ایڈورٹائز کرے گی اور جس میں بتائے گی کہ لڑکی بہت امیر کبیر ہے ساری جائدات کی مالک ہے اور ایک جیون ساتھی کی تلاش میں ہے مایہ شجی اور اس کے گروہ کی نس نس سے واقف ہے اور اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ کس قسم کے رشتوں پر ہارڈ ڈالتے ہیں اور وہی ہوگا جو مایہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے شجی اس رشتے کے لیے ان سے رابطہ کرے گا مایہ ایک بڑا اور آلی شان گھر ارینج کرے گی وہاں پر شجی کے سارے وکٹمز کو اکٹھا کرے گی اور پھر شجی کو رشتہ دیکھنے کے لیے انوائٹ کرے گی مایہ چاہتی ہے کہ یہ وکٹمز شجی سے خود بدلہ لیں اور اس کے لیے سزا تجویز کریں کیونکہ اسے پولیس سے کسی قسم کے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے جب شجی وہاں پہنچے گا تو مایہ اس کا استقبال کرے گی اور مایہ کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی دوسری طرف شان کی ستیلی ماں کا بھی مقافات عمل شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بھی فراؤڈ ہو جائے گا وہ یہ برداشت نہ کر سکے گی اور اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کی بیٹی فون کر کے شان کو گلائے گی شان فرما بردار بیٹے کا ثبوت دیتے ہوئے مایہ کو لے کر اپنی ستیلی ماں کے پاس پہنچ جائے گا شان کی ماں کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی اور اسے احساس ہو جائے گا وہ مایہ سے مافی مانگے گی اور مایہ دل بڑھا کر کے اسے ماف کر دے گی آپ کو اس رامے کی انٹنگ کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں